جیسا کی آپ جانتے ہیں رانو منڈل نے بولیوڈ میں انٹریک کر لیا ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا ہمیش رشمیہ کے فلم میں رانو منڈل نے گانا گا دیا ہے کئی سنگر اور کئی ایکٹروں سے ملنے کے بعد بھی رانو منڈل کو کسی نے چانس نہیں دیا تھا ہمیش رشمیہ نے ان کو چانس دیا ہے اور اس گانے کے رانو منڈل کو پیسے ملے ہیں پاس سے چھ لاکھ روپے اور رانو منڈل کو جب ہمیش رشمیہ پیسے دے رہے تھے رانو منڈل انکار کر رہے تھی وہ پیسے لینے سے انکار کر رہے تھی پیسے نہیں چاہیے بول رہی تھی لیکن ہمیش رشمیہ نے جبردستی رانو منڈل کو پاس سے چھ لاکھ روپے دیے رانو منڈل ٹیشن پر گانا سنا کر لوگوں سے بھیک مانگتی تھی مگر ایک ویکتی نے ان کا گانا ریکارڈ کیا اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا وہ گانا اتنا وائرل ہوا کہ پورے دنیا میں چھا گیا اور رانو منڈل کا گانا جیسے ہی وائرل ہوا ان کی کھوئی ہوئی بیٹی بھی ان کو مل گئی دس سال کے بعد ان کی بیٹی ان کو ملی جس ویکتی نے ان کا سانگ سوشل میڈیا پر ڈالا تھا وہ ویکتی ان کے زندگی میں بھگوان بن کر آئے اور سبھی سوشل میڈیا پر انہی کی وجہ سے رانو منڈل پاپولر ہو گئی اور رانو منڈل کا جیسے ہی ویڈیو وائرل ہوا رانو منڈل رات و رات سیلیبریٹی بن گئی اور بولیوٹ کے نام سے جانے جانے لگی اور سبھی لوگ رانو منڈل کو ملنے کے لیے ان کے گھر بھی پہنچے یہاں تک کہ سبھی بڑے نیوز چینل والے بھی بہت سے نیوز چینل والے پورٹل چینل والے ان کا انٹرویو لینے کے لیے ان کے گھر پر بھی گئے اور سبھی سوشل میڈیا پر رانو 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 چھا گئی اور سبھی سنگنگ کے ہر منچ پر رانو کی تاریف ہونے لگی اور رانو منڈل نے اتنی ترقی حاصل کر لی ہے کہ سلمان خان نے بھی کہا کہ رانو منڈل کا سانگ میں اپنے کوئی مووی میں ڈالوں گا اور رانو منڈل لطا منگیشکر کے آواز سے جانے جانے لگی اور سبھی سوشل میڈیا پر صرف رانو کے ویڈیوز زیادہ تر اپلوڈ ہو رہے ہیں رانو منڈل اتنی وائرل ہو گئی کہ وہ کہاوت ان پر سوٹ کرنے لگی جو کہتے ہیں نا کوئیلے کی کھان میں ہیرہ اور اس سنر کو چھپائے رکھے تھے بہت سے لوگ ایک ویکتی نے ان کا ویڈیو دالنے کی وجہ سے یہ سوشل میڈیا کی سٹار بن گئی اور بولیوڈ میں چھا گئی اور جب سے رانو منڈل سٹار بنی ہے سیلیبریٹی بنی ہے تب سے سوشل میڈیا پر اور بہت سے ویڈیو اپلوڈ ہو رہے ہیں کوئی بھی کہیں کے بھی گانے والے ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اور اپنا ہنر اپنی کلا دکھا رہے ہیں سوشل میڈیا پر ہر کوئی اسٹار بننے کی سوچ رہے ہیں مگر قسمت میں کسی ایک کے ہوتا ہے کوئی بولیوڈ کے نجزدک تک بھی نہیں جاتا اور کوئی بولیوڈ کو سیدھا زمین سے آسمان پر جا کر چھو لیتا ہے یعنی کی قسمت میں بھی ہونا چاہیے اور بولیوڈ میں پہنچنے کے لیے بہت سے آوڈیشن دینے ہوتے ہیں مگر رانو منڈل کو ایسا کچھ نہیں کرنا پڑا سیدھا بولیوڈ میں پہنچ گئی رانو منڈل نے اتنی ترقی حاصل کر لی ہے کہ رانو منڈل کو آٹ آف سے بھی فون آنے لگے ان کے گانے سونگ گانے کے لیے رانو منڈل ایک سبھی کے دل میں چھا گئی ہے اور رانو منڈل کا سب سے پہلا سونگ آیا ہے تیری میری کہانی جو کی ہمیش ریشمیہ کے اسٹوڈیو میں ریکارڈ ہوا ہے ہمیش ریشمیہ نے ان کو چانس دیا ہے اور رانو منڈل کا سونگ آتے ہی ہٹ ہو گیا رانو منڈل کا سونگ دیکھنے کے لیے لوگ اتنے بے قرار ہے کہ رانو منڈل کا جو سونگ انہوں نے ریکارڈ کیا ہے وہ بار بار دیکھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر ملیونوں میں ویوز اس پر ہے پہلے کی زندگی کیسی تھی رانو منڈل کی ایک ایک روپیہ بھیک مانگ کر کھانا کھاتی تھی اب یہ زندگی دیکھو سپنے جیسی ہے وہ کہتے ہیں نا سپنا پورا ہونے کو ٹائم نہیں لگتا قسمت میں ہونا چاہیے دوستو اگر آپ کو یہ جان کر یہ اچھی لگی ہوں گے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستو کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے وہ کہتے ہیں نا ہنر کو چھپانا نہیں چاہیے وہی یہ مثال ہے ہنر کو رانو منڈل نے نہیں چھپایا مگر کئی اور گایا یہ ایک مثال ہے اور سبھی لوگوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں ہنر کو کبھی بھی چھپانا نہیں چاہیے سبھی لوگوں کو دکھانا چاہیے ہنر کو کبھی بھی چھپانا نہیں چاہیے آپ ہنر لوگوں کو بتائیں گے جب ہی تو لوگوں کو پتا چلیں گے آپ کے اندر کیا کلا ہے کیا ہنر ہے اور وہ کسی کو کب بھا جائے بول نہیں سکتے رانو منڈل نے کہا ہے کہ ان کے زندگی میں یہ جو ترقی ملی ہے اس کا سب سے بڑا توفہ میری بیٹی ہے میری کھوئی ہوئی بیٹی ہے مجھے زندگی میں یہ سب سے بڑا توفہ ملا ہے جو کی میری بیٹی دس سال سے گم ہو گئی تھی اور یہ سانگ کے ذریعے یہ وائرل ویڈیو کے ذریعے میری بیٹی مجھ تک پہنچ پائی ہے دوستو یہ تھی رانو منڈل کی چھوٹی سی اسٹوری اور ان کی تھوڑی معلومات دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آیاں گا تب ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے میں رانو منڈل کے اور ویڈیو لاؤں گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو ان کی زندگی میں لڑنے کی طاقت ملے اور زندگی سے کبھی ہار نہ ہو اور زندگی میں ہمیشہ یقین اور بھروسے سے جی پائے اس لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں